27 جون 2014 سلام علیکم میرے دوستو سجنور بیلیو آئے سے ہم بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے ٹروپیکل گارڈن کی شروعات میں اور ہر بار جب بھی آپ نے کوئی پودا یا بیج لگانے ہیں سب سے پہلے اس کی بیس تیار کی جاتی ہے یعنی کہ مٹی مٹی اچھی ہوگی تو آپ کے بیج اگیں گے مٹی اچھی ہوگی تو پودے بڑے ہوں گے پھل والے پودوں کو پھل تب ہی لگے گا اگر مٹی کے اندر سب ہی ٹریس ایلیمنٹس قدرتی طور پر موجود ہوں گے یا پھر ہم الگ سے ایڈ کریں گے آج سے میں تھوڑا تھوڑا کام کرنا شروع کر رہا ہوں بہت زیادہ نہیں کر پاؤں گا تھوڑا تھوڑا سا کام کروں گا قدم اٹھانے کی کوشش کروں گا آج کافی تیز ہوا بھی چل رہی ہے صبح صبح تھوڑی سی بارش بھی ہوئی زیادہ نہیں چند کترے برسے پھر سے سورج نکل آیا لیکن کافی تیز ہوا چل رہی ہے یہاں پر تو آج شام میں میں اپنے اس ہڈ کو تھوڑا سا منٹین کروں گا یہ وائٹ نیٹ ہل رہا ہے اسی طرح کا وائٹ نیٹ لگاؤں گا یہاں پر چلئے وہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو پتا چلتا رہے گا کیا کیا میں کر رہا ہوں انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا آج میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ برساتی موسم شروع ہو رہا ہے تو برساتی موسم میں پودوں کے لیے مٹی کیسی ہونی چاہیے پودے آپ کے پاس چاہے ہاؤس پلانٹس ہیں چاہے پھر وہ سبزی والے پودے ہوں یا پھل والے پودے ہوں مٹی بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے لیکن ہر شہر کا حساب تھوڑا الگ ہوتا ہے کیونکہ رینی سیزن میں کسی جگہ زیادہ بارشیں ہوتی ہیں کسی جگہ کم بارشیں ہوتی ہیں تو لاہور کے کلائیمنٹ کے حساب سے اور سندھ والی سائٹ پر بھی کیونکہ اس بار الڈ کچھ زیادہ ہی دے رہے ہیں وہ کہ برساتی موسم میں بارشیں زیادہ ہونے والی ہیں تو اس لیے ہمیں پہلے سے مٹی بھی کچھ ایسی ہی تیار کرنی چاہیے تاکہ ہمارے پودوں کی جڑیں گلے نہیں اور پودے کی ریکوائرمنٹ بھی پوری ہو جائے ایسا نہ ہو ہماری مٹی کے اندر پانی زیادہ جمع رہے اور ایسا بھی نہ ہو کہ ہماری مٹی کی ضرورت ہی پوری نہ ہو پائے پانی فوری نکل جایا کرے دیکھئے میرے گارڈن میں تو پہلے ہر قسم کی مٹی موجود ہوتی تھی لیکن جیسے میں نے ویجیٹیبل گارڈننگ شروع کی تو میں نے اپنی مٹی کو تھوڑا ہارڈ بنا لیا کیونکہ ویجیٹیبل پرانٹس کے لیے پانی کی ریکوائرمنٹس زیادہ ہوتی ہیں چھتوں کے اوپر تو گرمی کے دن میں پانی جلدی خوشک ہو جاتا ہے اس لیے میں نے تھوڑا سا مٹی کو ہارڈ بنا لیا یعنی مٹی کا زیادہ استعمال کیا اور گینک میٹر تھوڑا سا کم کر دیا لیکن اب ہم ہاؤس پرانٹس لگانے والے ہیں اس لیے ہمیں مٹی ویلڈ رینڈ رکھنی ہیں جس کے اندر پانی تھوڑا موجود بھی رہے اور جس کے اندر پانی کھڑا بھی نہ ہو ویسے تو آپ حالی راک کے اندر جو کہ رائس خسک ایش یعنی چاول کے چھلکے کی کالی راک کے اندر بھی پودے لگا سکتے ہیں برساتی موسم میں یہ والا میڈیا بہت اچھے سے کام کرتا ہے پانی ایک پل کے لیے بھی اس کے اندر جمع نہیں رہ پاتا اور اس کے اندر جو پودے کی جڑے ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ پانی ملنے کی وجہ سے گلتی بھی نہیں ہیں لیکن یہ بلکل سوٹیبل نہیں ہے اگر ہم اونلی اسی کا استعمال کریں جڑوں کی پانی کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر پائے گی یہ رائس خسک ایش اس کے علاوہ ویلڈ رینڈ سوئل کے لیے آپ پتھروں کا استعمال کر سکتے ہیں یہ پمک سٹون ہے یعنی لابا روکس جو کافی پورس ہوتے ہیں لائٹ ویٹ ہوتے ہیں ان کے اندر چھوٹے چھوٹے سے سراخ ہوتے ہیں جن کے اندر پانی ہولڈ ہو جاتا ہے اور یہ کالے کوئلے کاربن کا سورس ہوتے ہیں کاربن ہمیشہ یاد رکھے گا اپنے وزن سے تین گناہ زیادہ پانی کو ہولڈ کر لیتا ہے جتنا بڑا یہ کوئلہ آپ دیکھ رہے ہیں جتنا وزن اس کا ہوگا اس سے تین گناہ زیادہ پانی اس کے اندر سما جائے گا اور مٹی آپ کی گیلی بھی نہیں ہوگی اس کے اندر پودوں کو لگا سکتے ہیں لیکن صرف دو چیزوں کے اندر پودوں کو نہیں لگایا جا سکتا جو ہاؤس پرانس ہوتے ہیں یہ ویسے کیکٹس سوائل کے ہلاتی ہے اور سیکیولنٹ سوائل کچھ ایسے پودے ہوتے ہیں جن کو پانی کی بہت کم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ان کے لیے یہ سوائل اچھی رہے گی برساتی موسم ہو یا پھر کوئی سا بھی موسم ہو لیکن ہمیں فی الحال کے لیے ایسی مٹی چاہیے ہمارے گارڈن میں ہر قسم کا پودہ اس کے اندر لگ سکے تو اس کے لیے جناب مٹی کا ہونا بہت ضروری ہے بل مٹی جو نرسری سے مٹی ملتی ہے وہ ہوگی باقی اورگینک میٹر بھی ہوگا رائس ہسک ایش بھی ہوگی تو اس کے اندر آپ ہر قسم کا پودہ لگا سکیں گے لیکن یہ بھی ڈیپینڈ کرے گا آپ کے پودے کی ہیلتھ کیسی چل رہی ہے اگر پودہ چھوٹا ہوگا گملہ زیادہ بڑا ہوگا بڑے گملے میں مٹی بھی کافی زیادہ آئے گی اور اس میں چھوٹا سا پودہ لگا ہوگا اور برسات کے موسم میں بارشیں ہوتی ہی رہیں گی تو مٹی ہر وقت گیلی ہی رہے گی جس وجہ سے اس کے اندر چھوٹا سا پودہ لگا ہوا وہ کتنا پانی پی لے گا تو ہر وقت مٹی گیلی رہنے کی وجہ سے وہ پودہ مر جا جائے گا اس لیے گملے کے حساب سے بھی چلنا بہت ضروری ہے پودہ بڑا ہوگا تو اس کو بڑے گملے کی ضرورت ہوگی پودہ چھوٹا ہے تو اس کو چھوٹے گملے کی ضرورت ہوگی برساتی موسم میں کیونکہ برساتی موسم میں پانی کے اوپر چھتوں پر ہم کنٹرول نہیں کر سکتے اگر کر سکتے ہیں تو پھر آپ بڑے گملے کے اندر چھوٹا سا پودہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن ہمیشہ یاد رکھئے گا جب ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم اسی حساب سے ہی ان کو کپڑے پہناتے ہیں ایسا تھوڑی ہے اپنے کپڑے اپنے ایک سال کے بچے کو پہنا دیں ایسا نہیں ہوتا ہاں تقریباً آدھا اینچ بڑا سوٹ تو ہم پہنا سکتے ہیں تاکہ آنے والے اگلے چھے مہینے کے لیے بچے کی جب ہائٹ بڑھے گی تو وہ سوٹ اس کو تب تک فٹ ہو جائے گا تو بلکل ویسے ہی ہم نے پودوں کو بھی سمجھنا ہے دیکھئے یہ پودے تبکے ہیں جب ہم انسان اور جن بھی اس دنیا میں موجود نہیں تھے اس دنیا کو بنانے میں ان پودوں نے بہت اہم رول آدھا کیا ہے تو ان کو ہمیں سمجھنا بھی پڑے گا تو برساتی موسم ہے ہر کوئی اپنے چھت کے اوپر پودوں کو کور نہیں کر پائے گا تو گملوں کے حساب سے اور پودوں کے حساب سے ہی ہم مٹی کا استعمال کریں گے تو سب سے آسان سا طریقہ بتا دیتا ہوں آپ کو میں نے کافی کنفیوزن میں ڈال دیا ہے اب ہر کسی کے پاس رائے سسک ایش نہیں ہوتی اب ہر کسی کے پاس یہ والے پتھر کوئے نہیں ہوتے تو گھبرائیے مت جناب آج کال ویسے آن لائن سبھی کچھ مل جاتا ہے ہمارے دھرا سٹور پر بھی آویلیبل ہوتا ہے آپ آن لائن آرڈر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں لنک نیچے ڈسکرپشن بوکس میں موجود ہوتا ہے پرساتی موسم میں آپ نے حالی مٹی کا استعمال نہیں کرنا حالی مٹی کے استعمال کرنے کی وجہ سے مٹی ہر وقت گیلی ہی رہے گی چپ چپاپن اس میں موجود رہے گا اس میں آپ ریت کا استعمال کر سکتے ہیں آدھی مٹی لے لیجئے آدھی ریت لے لیجئے اس کے اندر ہاؤس پرانٹس لگا سکتے ہیں لیکن سبزی والے پودوں کے لیے ریت کا استعمال نہیں کرنا کیونکہ ریت کے اندر کوئی ایلمنٹ موجود نہیں ہے یعنی ریت خاد کا کام نہیں کر سکتے ہاؤس پرانٹس کے لیے آپ آدھی مٹی اور آدھی ریت کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر ہاؤس پرانٹس لگا سکتے ہیں پھولوں والے پودے ہوں انڈور پودے ہوں یا آؤڈور پودے ہوں آپ لگا سکتے ہیں لیکن اب ہر کسی کے پاس ریت بھی موجود نہیں ہوتی تو سمپل جو بھی آپ کے پاس گملے کے اندر آرڈی مٹی موجود ہے آپ اسی مٹی کا استعمال کر سکتے ہیں بس برساتی موسم میں کرنا کیا ہے کہ آپ نے جس گملے کے اندر پودا لگایا ہے اس گملے کی مٹی کو آپ نے فل کر دینا ہے کناروں تک اس کی وجہ یہ ہے کہ برسات کے موسم میں کسی بھی ٹائم بادل برسنا شروع ہو جاتے ہیں اور کترہ کترہ کر کے جب بارش ہوتی ہے تو وہ کافی موسرہ دار بارش ہوتی ہے پتوں کی تھرو بھی پودے پانی کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں اور اپنی جڑوں کے اندر پانی کو محفوظ کر لیتے ہیں کیونکہ قدرت نے ٹہنیوں کے اندر بھی پائپ فٹ کیوں ہیں جو کہ پانی کے فلو کو بنائے رکھتے ہیں اس طرح گملے کے اندر پانی جمع نہیں رہے گا برساتی موسم میں آپ جانتے ہیں ہوا کے اندر نمی تقریباً 80 سے 90% بڑھ جاتی ہے اسی لیے گملے کی مٹی بھی جلدی خوشک نہیں ہوتی اگر آپ نے گملے میں چھوٹا پودا لگایا ہے اگر پودا بڑا ہے تو ہر ایک سے دو دن کے بعد مٹی خوشک ہو ہی جائے گی کیونکہ پودا بڑا ہے اس لیے اس کے پانی پینے کی ضرورت بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی تو بس دو طریقے ہیں یا تو اپنی مٹی کو بہت اچھا well drain بنا لیجئے اگر آپ نہیں بنانا چاہتے ہیں یا کوئی مجبوری ہے تو پھر جو بھی مٹی ہے آپ کے پاس اس کو برساتی موسم میں جیسے ہی بارشیں شروع ہوں آپ نے اس گملے کو مٹی سے فل کر دینا ہے تاکہ کم سے کم پانی مٹی کے اندر جا پائے اور جو پودے سیکیولنٹ ہیں یا پھر کیکٹس ہیں اگر آپ ان کی مٹی کو ابھی سے بدل دیں تو زیادہ اچھا رہے گا نہیں تو یہ برساتی موسم میں بالکل زندہ نہیں رہ پائیں گے اب یہ ایک سیکیولنٹ پودا ہے نرم نرم سے کانٹو والا پودا یہ تکلیف نہیں دیتا لیکن اگر اس کو میں نے چکنی مٹی کے اندر یا پھر رائس ہسک ایش کے اندر لگایا ہوتا تو اب تک شاید یہ سروائیو نہ کر پاتا اس لیے ایسے پودوں کو بہت کم مٹی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ سیکیولنٹ پودوں کا اور کیکٹس پودوں کا رورٹ سٹرکچر بہت کمزور ہوتا ہے ان کی جڑے کم ہوتی ہیں اوپر سے پودے کی گروت زیادہ ہوتی ہے اور جو ہمارے ہاؤس پرانٹس ہیں پھولوں والے پودے ہیں یا خوبصورتی بڑھانے والے بڑے پودے ان کی اوپر سے بھی گروت ہوتی ہے اور نیچے سے جڑوں کی گروت بھی ہوتی ہے لیکن کچھ پودوں کی جس کو ٹروپیکل پودے کہتے ہیں ان کی اوپر سے زیادہ گروت ہوتی ہے اور نیچے سے کم گروت ہوتی ہے ہاؤس پرانٹس جو کہ نرسریز پر آرام سے مل جاتے ہیں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں as above so below لیکن سیکیولنٹ پودوں کو ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کیونکہ جتنی اوپر سے گروت نظر آ رہی ہے نیچے سے اتنی گروت نہیں ہوتی تو ایسے پودوں کے لیے آپ کو پتھر والی مکتی استعمال کرنی ہی بڑھے گی تاکہ پانی کھڑا نہ ہو تو موسم شروع ہونے سے پہلے میں نے اپنے چینل کے اوپر ٹروپیکل گارڈن شروعات کرنے کی پہلی ویڈیو ڈال دی بس ابھی جاؤں گا تھوڑا آرام کروں گا پھر ویڈیو ایجٹ کروں گا پھر اپلیوڈ کروں گا اور شام میں انشاءاللہ آج تھوڑا سا کام کرنا ہے میں نے جیسے یہ ہماری بٹرفلائی پی بیل لگی ہوئی ہے یہ ایک سال سے اسی چھوٹے سے گملے کے اندر لگی ہوئی ہے اس کو میں نے نکال کر بڑے بارہ انچ کے گملے کے اندر لگا رہا ہے پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ